کیوں کہو گا وہ بھی نوزو بللہ اس کو خدا مان چکے ہوں گے تو اب یہ کلیش ہوتا ہے ہیوجست ایور ہیوج تو چھوٹا ورڈ ہے اس کو ہیوجست کہیں ایور وار جو ہوگی نہ وہ ہوگی یہ ملہمہ تو لزمہ سے بھی بڑی چیز ہوگی اور اس میں پھر وہ جنگ ہوگی کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دیکھیں پتہ نہیں ہمیں کیوں بڑا ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ کا جو بندہ ہوگا اس کو پتہ نہیں کیوں ہم اتنا زیادہ نوزو بللہ بیک ورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کیونکہ امام مہدی اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تلواروں نیزوں بھالوں اور زرہ تک بات تھی تو وہ بھی بیسے ہی ہوں گے یعنی کوئی اللہ کے کسی بندے کو ٹیکنالوجی اور ایڈوانس چیز استعمال کرنا پتہ نہیں ہم کیوں اٹریبیوٹ نہیں کر سکتے حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں ان کا جو دور تھا ان کا مقام تھا انتہائی موڈرن تھا حتیٰ کہ وہ یمن کی جو ملکہ ہے ملکہ ہے سباب وہ آتی ہے تو ان کا فرش ان کے محل کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے پانچے اوپر اٹھا لیتی ہے کہ میرے پانچے اور کپڑا گھیلا نہ ہو جائے اور ایسی ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹس اور سپیریچولی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا کبھی ایون اس دور کے لوگوں کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ہے تو ہم نے بڑا ضروری سمجھا بائے کہ ہم کیونکہ امام مہدی اللہ کے طرف سے ہوں گے اللہ کی نظام دنیا میں قائم کریں گے تو دنیا کا بیک ورڈ ہونا دوبارہ بہت ضروری ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات ہے نہ کسی روایت میں ہے نہ کسی کا کول ہے یہ صرف لوگوں کے ذہن کی باتیں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں تو امام مہدی کا جو دور ہوگا انتہائی ٹیکنالوجی کے لیے ایڈوانس دور ہوگا اور جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی جو رحمتیں برکتیں ہیں ان کو عطا فرما دیتی خزانیں کھول دیئے تھے اسی طرح سے اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوں گی اور وہ وہ چیزیں دنیا دیکھے گی جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی ہاں یہ باتیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایک روایت میں کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو کچھ لوگوں کو بھیجا جائے گا کہ جا کر دیکھیں اور خبر لے کر آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کے ان کے گھوڑوں کے نام اور ان کے نام اور ان کے والدین والد کے نام تک معلوم ہیں تو لوگ ان الفاظ سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ جی گھوڑوں پر ہی سفر کریں تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دجال جس گدے پر سوار ہو کر آئے گا اس کے کان ستمبے ہوں گے وہ کون سا گدہ ہوگا وہ تو جہاز کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر وہ سفر کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے انہوں نے وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی تھی وہ چیزیں فیوچر کی چیزیں اور لیکن انہوں نے ان کو ایسے بیان کرنا ہوتا تھا تاکہ صحابہ جو اس دور کے رہنے والے لوگ ہیں جو قبائلی بودوباز جن کی ہے وہ اس دور کو اس باتوں کو اس دور کی مثالوں سے سمجھ سکیں اور آگے تک پہنچائی جاتی رہیں حتیٰ کہ ہمارے دور تک پہنچ جائیں اور ہم اس کو سمجھ جائیں تو ان گھوڑوں کی اور جو تلواروں اور نیزوں کی جہاں پر بھی بات ہوئی ہے زیادہ تر وہ مثالی باتیں ہیں تاکہ ہمارے دور کے لوگ ان باتوں کو سمجھ کے ان کو نشانیوں کو اچھی طرح سے آج کے دور کے حساب سے امپلیمنٹ کر سکیں جہاں تک بات یہ آ جاتی ہے کیا فیوچر میں کبھی ایسے بھی ہوگا کہ تلواروں بھالوں نیزوں سے جنگیں لڑی جائیں گی تو دیکھیں امام المہدی کے دور میں تو انتہائی ایڈوانس جنگ ہوگی میزائل ٹکنالوجی ٹینکس جو کچھ بھی اور فائٹر جیٹس یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے ذریعے سے جو غزوط الحندہ وہ بھی لڑی جائے گی ملحمت القبرہ جو ہے وہ عظیم جنگ اس میں بھی مسلمان فتحیاب ہوں گے لیکن اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر جب مسلمانوں کی حکومت دنیا میں قائم ہو جائے گی تو سات سال تک عمر رہے گا اور زمین اپنے خزانے کھول دے گی اسمان اپنی بارش کا سب برسا دے گی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی کوئی پریشان حال نہیں ہوگا وہ سات سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا سات یا نو سال روایات میں آتا ہے اب اپارٹ فرم ادر ڈیٹیلز دجال کے سات مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی مسلمان اس وقت قود ہوں گے دنیا کے رولرز سوری کے سوری ٹکنالوجی سانٹیفک ڈیولپمنٹس ایسی چیزیں جو ہسٹری میں انسانیت میں نہیں دیکھی اور اس طرف دجال ہوگا جس کے پاس نوزباللہ وہ پاورز ہوں گی کہ جو نوزباللہ پروف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا پروف تو نہیں کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جھوٹے طریقے سے سکیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ نوزباللہ خدا ہے تو امیجن کریں اس کی پاورز کتنی ہوگی اب یہ یعنی کہ زمین کے اوپر ایسی پاورز جو خدا ہی دعویٰ کر سکے ایون فیرون نے بھی خدا ہی دعویٰ کی لیکن وہ پاورز تو فریکشن آف پاورز نہیں تھی جو دجال کے پاس ہوں گی جہاں چاہے گا بارز برسائے گا جہاں چاہے گا لوگوں کا رز روک دے گا اس کے ساتھ جنت ہوگی جہنم ہوگی جو اس کی بات مانے گا اس کو جنت دے گا اس کو خزانے دے گا رز دے گا جو بات نہیں مانے گا اس کو خدا نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈالے گا تکلیف میں ڈالے گا سو پاورز ہوں گی ہاتھا کہ روایات میں ہی آتا ہے کہ ایک شخص کو آرے سے زبا کر کے دو ٹکڑے کرے گا اور پھر دوبارہ جب وہ مر جائے گا وہ شخص تو اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا اس قدر پاورز ہوں گی تو امیجن کریں پوری کی پوری ایک سپر پاور کیا دنیا کے اوپر ایک گورنمنٹ ہے اور موسٹ ایڈوانسٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے امام المہدی علیہ السلام اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور دوسری طرف نوزباللہ خدا ہی پاورز والی چیز اب یہ دونوں کا کلیش ہوتا ہے تو کیا ہوگا یہ لوگ دجال سے جنگ کرتے ہیں اور دجال آگے سے فائٹ بیک کرتے ہیں امیجن کریں کیا ہوگا دجال کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ اکیلہ ہوگا وہ موسٹ آف دا انسانیت کو بھی تو ساتھ ملا چکا ہوگا وہ بھی نوزباللہ اس کو خدا مان چکے ہوں گے تو اب یہ کلیش ہوتا ہے ہیوجست ایور ہیوج تو چھوٹا ورڈ ہے اس کو ہیوجست کہیں ایور وار جو ہوگی نہ وہ ہوگی یہ ملہمہ تو لزمہ سے بھی بڑی چیز ہوگی اور اس میں پھر وہ جنگ ہوگی کہ سوری میزائل ٹکنالوجی سینٹیفک ڈیولیپمنٹس ہر چیز استعمال ہو جائے گی کچھ نہیں بچے گا دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو کر رہ جائے گا بجلی پانی مواصلات ہر چیز ختم اب پھر دجال جب حضرت صلی اللہ علیہ السلام آسمان سے تشریف لیں گے تو پھر دجال کو قتل کر دیے جائے گا پیچھے جو دنیا رہ جائے گی اب وہ دنیا وہ ہوگی کہ جس کے اندر ٹکنالوجی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی